جہانزیب خان اوفیشیل یوٹیوب چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدی میں آپ کے ساتھ ناچیز میزبان جہانزیب خان دوستوں آج ہم آپ کو ایک اس نراکار عشور پر بشواش اللہ کی اوپر یقین کی ایک بہت ہی شاندار واقعہ سنا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیشٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال بٹن دبائیں اور سبسکرائب کر لیں اور سانتی بیل کی آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے ایک بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے دربار میں اس کی ساتوں بیٹیوں کو بلایا اور بولا بیٹیوں میں تم لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا اگر جس نے ایسا جواب دیا جس سے میں مطمئن ہو جاؤں میں خوش ہو جاؤں تو میں اس کو مو مانگا انعام دوں گا اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کھانا کون دیتا ہے اور جو تم اتنے آریشان اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہو یہ کپڑے تمہیں کون دیتا ہے تو اس کی پہلی دوسری تیسری چوتھی اور پانچمیں چھٹی چھر رکیوں نے جواب دیا کہ اببہ حضور یہ کھانا بھی مجھے آپ دیتے ہیں اور جو میں لباس پہنتی ہوں اتنے مہنگے مہنگے یہ بھی آپ دیتے ہیں اور جو ہماری اتنی شان و شوکت ہے شہرت ہے یہ بھی مجھے آپ ہی کی بدولت ملی ہے تو انچوں اور ساتھ میں جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ بولی کہ مجھے کھانا اللہ وہ نراکار وہ نراکار عشور دیتا ہے اور میں جو لباس پہنتی ہوں یہ اپنی قسمت کا پہنتی ہوں یہ شان و شوکت جو ہے یہ مجھے میرے نصیبوں میں ملی ہے وہ بادشاہ بہت گشتے میار کرنے کا مجھ سے گشتا کی مجھ سے گستا کی کرو گی انہیں اپنے غلاموں کو حکم دیا جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑاؤ اور اس کا جو زیبرات پہنے ہوئی تھی اور جو آلی شان لباس تھا وہ بھی اتار کر سالے سمپل لباس میں اس کو جنگل میں چھوڑا دیا جنگل میں گئی تو دیرے دیرے دن دھلتا گیا شام ہو گئی اس نے سوچا کہ اب رات کے لیے کچھ لکڑیوں کا بھی انتظام کرلوں تو وہ لکڑیاں ڈھونتی ہوئی آگے جنگل کی اور اور آگے بڑھتی ہے اس نے وہاں دیکھا کہ ایک جنگل میں جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کے قریب گئی تو وہاں سے ایک آدمی کی خانسنے کی آواز آ رہی تھی اور اس جھوپڑی کے گیٹ سے ایک بکری بندی ہوئی تھی جب وہ اس جھوپڑی کے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک دادا پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ پانی پانی چلا رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ جھوپڑی کے کونے میں ایک مٹکہ رکھا ہوا ہے اس نے وہاں سے پانی بھرا اور اس دادا کو دیا اس دادا نے پوچھا بیٹا تم اس بیران جنگل میں کیا کر رہی ہو اس نے اپنی ساری کہانی سرائی اور وہ دادا بھولا بیٹا تم یہاں رکھو ہم صبح ہوتے تو میں شہل چلا جاؤں گا کام کرنے کے لیے پھر آٹھ دن بعد واپس آؤں گا لیکن یہاں پر کھانے پینے کا سارا سامان ہے تم پکاتی کھاتی رہنا وہ جب صبح ہوا تو وہ دادا کاؤں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی اس شہزادی نے بکری کا دودھ لگایا آدھا دودھ اتھ کے لیے رکھ لیا اور آدھا دودھ ایک برطن میں رکھ کے بھر کر باہر رکھ دیا کہ کوئی بھونکھا جانوار اسے پی لے گا جب وہ سو گئی جب صبح اٹھی تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ناگ مڑی رکھی ہوئی ہے اسے لال بولا جاتا ہے اسے دیکھ وہاں پر وہ لال رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر رکھ لیتی ہے دوسرے دن پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے اسے پھر ایک لال میں جاتا ہے تیسرے دن پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے اسے ایک پھر لال مل جاتا ہے چوتھے دن پھر وہ یہی کرتی ہے اس کو پھر ایک لال مل جاتا ہے ایسے ساتھ دن ہو جاتی ہیں اور جب دودھا دے گاؤں سے باہر آ گاؤں سے شہر سے جب وہ آتی ہیں تو انہیں بتاتی ہے ساری کہانی اور وہ ساتھوں لال بتاتی ہے تو اور انہیں یہ تین لال دیتی ہے کہ یہ آپ لے جائیں اور شہر میں اس کو بینچ دینا اور وہاں سے جب باپس آئیں تو محل بنانے والی لوگوں کو ساتھ لیتے آنا وہاں سے وہ بینچ کر آئے اور محل بنانے والی لوگوں کو بھی ساتھ لائے پھر دیئے دیئے ایک جنگل بیران جنگل میں ایک آلی شان محل بن گیا کافی نوکر شاکر کام کرنے لگے پھر اس نے جنگل میں ہی ایک لکڑی کی فیکٹری شروع کر دی جس میں گریب لوگوں کو کام ملنے لگا ان کی روزی روٹی چلینے لگی اس شہزادی کی دیالو کی دیالو پنگی پورے چاروں طرف ایک شہرٹ ہو گئی چاروں طرف کے بہت دیالو ایک شہزادی ہے وہ سب لوگوں کو وہاں پر کام بھی دے دیتی ہے اس کے چاروں طرف چرچرائٹے ہو گئے یہ خبر دیرے 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 راجہ کے دربار تک پہنچی راجہ نے کہا چلو میں بھی تو دیکھتا ہوں کون ہے وہ شہزادی راجہ نے اپنے علام سے اس کے پاس ملنے کے لیے بھیجا کے راجہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس شہزادی نے کہا کہ راجہ سے کہنا میں ایک شرط پر ملنا چاہوں گی اگر وہ اپنی سات چھوں بیٹیوں کو سانتھ لے کر آئیں تو راجہ اپنی بیٹیوں کو سانتھ لے کر اس شہزادی کے دربار میں حاضر ہوئے جب وہ آئی تو اپنا چھہزادی چہرہ دھانکے ہوں تھی راجہ نے کہا کہ اپنے کیسرار پر اپنی بیٹیوں کو بھی سانتھ لے کر آئے پھر ہم سے پردہ کیوں وہ بولتی ہے کہ اب میں تیار ہو کر آتی ہوں تو وہ اس کی بیٹیاں من ہی من سوچنے لگتی ہیں کہ یہ تنی تیار ہے عالی شان لباس پہنے ہیں ہیرے جوارات کے سیٹ پہنے ہوئے ہیں اب یہ اور کیسی تیار ہوگی وہ اندر جاتی ہے تو جس لباس میں راجہ نے اس کو محل سے بھگایا تھا وہی لباس پہن کر آتی ہے تو راجہ اسے دیکھتا ہے کہ بیٹی تم زندہ ہو ہم نے تو اپنے غلاموں کو جنگل میں بھی بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا تو وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے اب اس شہزادی سے میں آپ کو آزاد کر رہلوں گا بھلے ہی اس کے بدلے میں وہ مجھ سے میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے اس نے کہا نہیں اببہ حضور میں ہی یہاں کی شہزادی ہوں مجھے کسی نے غلام بنا کر نہیں رکھا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ بنرا کریشوار عیشوار ہی کھلاتا ہے اور جو شان و شوکت میرے شہرت میرے نصیب کی ہے تو دیکھئے مجھے مل رہا ہے میرے نصیب کا تو اس کی اور بیٹیاں رشک کرتی ہیں مہیمن اور کہتی ہیں یہ کاش میں اب یہی کہہ دیتی کہ میں بھی میرے اللہ کا دیا ہوا کھا رہی ہوں اور اب قسمت کا پہنے رہی ہوں اس بالشاہ نے کہا بے شک اللہ ہی سب کو کھلاتا پھلاتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے تو بہت یہ اچھی ویڈیو تھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹس واقس میں ضرور لگائیں اور ہمیں کسی دوسروں سے رشک نہیں کرنا چاہیے جو دیتا ہے ہمیں جس حال میں اللہ رکھے ہیں ہمیں اس کا شکریہ دار کرتے رہنا چاہیے چلی یہ ہوتی ہے پھر کسی اگلے شو میں ملاقات تب تک کیلئے الویدہ اور یہ ویڈیو اپنے قریب لوگوں میں شیئر ضرور کریے گا شکریہ